ہرگر ترینگا ہرگر جنڈا لہرائے جا رہا ہے یہ جو علاقہ آپ نے اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے علاقے ہیں جو محض آٹھ سو میٹر کی دوری پر واقعہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے ہرگر ترینگا ہرگر جنڈا کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں دیکھوار تیڑوان جو کہ بلکل پاکستان کے قریب علاقہ ہے وہاں پر بھی یہ ہرگر ترینگا ہرگر جنڈا جو ہے وہ لہرائے جا رہا ہے میرا نام ایکس کیپٹن محمد بشیر ہے ہم ایل سی کے جس بغل والے گاؤں کے رہنے والے ہیں یہاں پہ جو پچترمہ ازادی دیوست بہت شانہ بہت شانہ منایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پردان منطری کا جو عدیش ہے گر گر بچے بچے اور بوڑے پوٹ سبوں کے پر جو ترینگا لہرانہ ہے وہ لہرائے جا رہا ہے اس کا جو وہاں سے عدیش ملا تھا اس پہ بہت خوبی یہاں پہ پالن کیا جا رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے جرس دو سو میٹر میں پاکستان ہے وہ بھی اس کے پر دیکھ کر بنا رہا ہے کہ اتنے جنڈے جو اس بار ہندوستان کا ترینگا نزدیک سے نزدیک بہت زیادہ اس میں لہرائے جا رہا ہے کیونکہ یہ جو عدیش ہے بچے ترمہ بہت شانہ بہت شانہ ہی منایا جا رہا ہے سر میں یہاں کے جو لوگ ہیں ان میں فل جوش ہے اپنے جنڈے کی ترنگے کو پھرانے کا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں بلکل بارڈر کے اوپر ہیں کوئی کچھ بھی بولے لیکن یہ لوگ بھی ڈیپٹی کرتے ہیں بارڈر کے جو لوگ ہیں یہ بھی ڈیپٹی کرتے ہیں یہاں پہ کیونکہ بلکل ایل سی ایریا ہے اور ہار ادمی کے دل میں یہ جنون ہے کہ میں ایک ہندستانی ہوں اس میں کوئی دورائی والی بات نہیں امریت مہتصاو میں ہر گھر میں لہراتا تیرنگا دیش کے ان سبھی ویروں کو سممانت کر رہا ہے جنہوں نے اپنی پرانوں کی آہوٹی دے کر کے ہمارے دیش کی سورکشہ کو برکرار رکھا ہے آج ہم سممان کرتے ہیں سبھی ویرانگناوں کا ویر ماتاوں کا اور ان سبھی پریوانوں کا جنہوں نے اپنے ویر پتر اور پتری بھاتی سینا کو دیئے بھاتی سینا کا گوڑو سالی اتحاس رہا ہے آج آدھی سیلے کے ابھی تک سرحدوں میں اور دیش کے اندر کئی مشکلیں آئیں ان سبھی کا سبھی چنوٹیوں کا بھاتی سینا نے بکھو بھی سامنا کیا ہے آپ کے مادیم سے آج میں آپ سب کو یہ یقین دیرانا چاہوں گا کہ بھاتی سینا لائن آف کنٹرول میں سسکت روپ سے تیار ہے سسکت روپ سے تنات ہے ہمارے پاس آج آدھونک سوکرن ہیں آدھونک ہتیار ہیں اور ہر چنوٹی کا سامنا کرنے کے لئے ہم تیار ہیں میں پونچ کے لوگوں کا بھی نام لینا چاہوں گا پونچ کا گوڑو سالی اتحاس رہا ہے یہاں کے لوگ ہمیشہ کندہ سے کندہ بھلا کر فوج کے ساتھ لڑے ہیں اور اس کا پرتیق ہے 1965 میں مولوی گولام دین جنہیں آشوک چکر سے نوازا گیا 1978 میں شریمتی مالی بھی جنہیں پدمشری سمانت کیا گیا اور آج ہمارے بیچ میں پدمشری سمبونات خجوریہ جی ہیں جنہوں نے بارڈر ایریا میں شانتی کے لئے اپنا پورا جیون نچھاور کیا موسیقی